اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم غالب کی جو غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایک مشہور غزل ہے اور یہ بھی بارہا ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ پر گئی گئی ہے اور آپ نے سنی ہوگی غزل ہے بازی چائے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چائے اتفال کہتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے میدان کو بازی چاہ وہ چھوٹا سا میدان جس میں بچے کھیلتے ہیں اور اتفال جمع ہے تفل کی تفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ تو بازی چاہے اتفال یعنی بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا میدان اور اس شیر کا مطلب غالب کی نظر میں یہ ہے یعنی جیسا انہوں نے کہا ہے اور جو ہم سمجھے ہیں کہ میری نگاہوں میں دنیا بچوں کا ایک کھیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دن رات میرے سامنے ایک تماشا ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جو واقعات اور حادثات یہاں دن رات پیش آ رہے ہیں میرے دل پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور بچے جو کھیل کھیلتے ہیں کسی سمجھدار آدمی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اب آتے ہیں اس کے دوسرے شیر کی طرف ایک کھیل ہے اورنگ سلمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجازہ مسیحہ میرے آگے اورنگ سلمہ اس تخت کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر سوار ہو کر حضرت سلمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کرتے تھے اور اجازہ مسیحہ حضرت عیسیٰ کے اس موجزے کی بات کی ہے جو وہ قم بے اذن اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے کہہ کر مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان کا تخت جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا میرے نزدیک محض ایک کھیل ہے اور حضرت عیسیٰ کے موجزے کو بھی میں ایک بات ہی سمجھتا ہوں مطلب یہ کہ میرے نزدیک ان دونوں باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا اب اگلا شعر ہے ہوتا ہے نہاں گرد میں سہرا میرے ہوتے گھستا ہے جبین خاک پہ دریا میرے آگے نہاں کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا کسی کو دکھائی نہ دینے والا اور گرد تو آپ جانتے ہیں دھول کو کہتے ہیں اور سہرا وہ جگہ جہاں پر ریت ہو مٹی ہو اور گھستا ہے جبین خاک پہ دریا میرے آگے جبین کہتے ہیں پیشانی کو یا ماتھے کو اور گھستا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے سامنے سربہ سجود ہو جاتا ہے سجدہ کرتا ہے اپنی پیشانی کو گھس دیتا ہے میرے سامنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بیعبان میں سیر کرتا ہوں یعنی میں سہرا میں سیر کرتا ہوں تو اتنی خاک اڑاتا ہوں کہ پورا بیعبان گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے اور دریا میرا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ میرے آگے اپنی پیشانی زمین پر گھستا ہے اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے رونے سے اور جو میں آنسو بہاتا ہوں اس کے مقابلے میں دریا بھی میرے سامنے آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ بھائی جس طرح غالب صاحب روتے ہیں اس کے آگے تو میرا بہنہ کچھ بھی نہیں ہے اگلے شیر کی طرف آتے ہیں مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے دیکھئے الفاظ سے کس قدر خوبصورت انداز میں غالب صاحب جو ہیں وہ کھیلے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کا ہی بس حصہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لفظوں سے اتنی خوبصورت بات کہہ جاتے ہیں اور اتنا خوبصورت انداز بیان کرتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اس پر اپنا سر دھنتا رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب یہ نہ پوچھ کہ تیرے عشق میں میرا کیا حال ہے تو یہ دیکھ کہ میرے سامنے تیرا کیا رنگ ہے مطلب یہ کہ عاشق کے سامنے محبوب کی جو کیفیت ہوگی اسی سے عاشق کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اگر محبوب کی نظر محبت عاشق پر ہے اور وہ وفاداری سے عشق اور محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عاشق کی حالت بڑے پنان کی ہوگی لیکن اگر اس کے برعکس ہے یعنی محبوب کو عاشق کے حال پر کوئی توجہ نہیں اور وہ اس سے مسلسل لا پروائی کا اظہار کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عاشق کی حالت زیادہ خستہ ہوگی غرض اس شیر کے ذریعے سے مرزا نے عشق کی حالت معلوم کرنے کا ایک پیمانہ ہمیں بتا دیا ہے یعنی عاشق کے سامنے محبوب کا رنگ عجیب بات ہے خوبصورت شیر ہے تو اب چلیے اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے آپ یہ دیکھئے کتنی یعنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے اور کتنی اچھی مثالیں دی ہیں اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کو شیر سنایا ہے یہ شیر اکثر لوگ اپنے اس میں جب مضامین لکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس شیر کو یعنی کعبے اور کلیسہ والی بات کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مجھے روک رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ کفر کی طرف نہ جاؤ ادھر کفر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے عجیب کشم کشمی ہوں کعبہ میرے پیچھے ہے اور کلیسہ میرے آگے ہے گویا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چل پڑے ہیں ورنہ کلیسہ آگے کیوں ہوتا اچھی بات کی ہے مزیدار بات ہے اچھا اس کا اگلا شیر ہم پڑھتے ہیں کہ عاشق ہوں پماشوق فریبی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے اچھا آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے یہ شیر ہے کہ جب آپ اس کو دیوان غالب میں پڑھیں گے تو عاشق ہوں پماشوق فریبی ہے میرا کام تو پا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پر کے لیے لیکن کے لیے اور فریب دینا ہے دھوکہ دینا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عاشق تو ہوں لیکن معاشوقوں کو فریب دیتا ہوں اور مجنو کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے تو بڑے مزید کی بات کی ہے تو وہ اس کی شرام کچھ ایسے کر سکتے ہیں کہ بلا شبہ میں عاشق ہوں لیکن ایسا عاشق جو اپنے کارناموں سے اپنی باتوں سے اپنے معاشوقوں کو لبھا لیتا ہوں لبھا لیتا ہوں یعنی انہیں اپنا گرویدہ کر لیتا ہوں بلکہ ان کو اپنا عاشق ہی بنا دیتا ہوں اور میرے اس کمال کا یہ عالم ہے کہ لیلا میرے سامنے ہو تو مجنو کی برائی شروع کر دیتی ہے آپ کو علم میں لیلا مجنو کی داستان عشق ہوگی ظاہر ہے لیلا مجنو کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کرتی تھی اور نہ کر سکتی تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا ہنا رہتا ہے کہ اگر لیلا بھی میرے سامنے آ جائے تو مجنو کی برائی شروع کر دیگی مطلب یہ کہ میں عاشق ہوں اور اپنے اصحار اور جانبازی اور اپنی باتوں کے اور اپنے کارناموں کے ایسے کرشمیں دکھا سکتا ہوں جو مجنو اور فرہاد اور دوسرے بڑے بڑے عاشقوں کو نصیب نہیں ہوئے چنانچہ ان کے محبوب میرے کارنامے دیکھتے ہیں تو میری طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اپنے عاشقوں کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں میں گھٹ جاتی ہے اچھا ہم اگرے شیر پر آتے ہیں اور یہ شیر بھی ایک طرح سے مثال کی طور پر استعمال ہوتا ہے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساغر و مینہ میرے آگے اب دیکھئے کیا مزے کی بات ہے ساغر و مینہ کہتے ہیں شراب پینے کے برطنوں کو آپ سمجھ لیجئے جو جام یا سراہی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اتنی خوبصورت زمان استعمال کر کے انہوں نے کیا اچھی اور کیا خوبصورت بات کی ہے جب ساغر و مینہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت تک میرے آنکھوں میں دم ہے اور اب میرا آخری وقت آ چکا ہے لیکن نزہ کی حالت ہے اور اس کے بوجود ہاتھ حرکت کرنے سے رہ گئے ہیں اور اتنی مجھ میں حمد یا طاقت نہیں ہے کہ سرائی سے شراب پیالے میں انڈیل لوں اور پی جاؤ لیکن میری آنکھوں میں تو دم ابھی ہے اس لیے بھی پیالہ اور سرائی اٹھاؤ نہیں میرے سامنے ہی رہنے دو اس کا مقصد ایک طرح کی بے خودی ہے اس کی ہمیشہ ساری زندگی وہ آرزو بھی کرتے رہے ان کے خودود پڑھئے تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں بتا کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے کہ میرے جسم میں نا طاقتی ہے بلکہ طاقت نہیں ہے کچھ حمت نہیں ہے مرنے والا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے سامنے ابھی ساغر و مینہ رہنے دو کہ میری آنکھوں میں تو اتنا دم ہے کہ میں اپنی آنکھوں اسے پی لوں گا شائرانہ تعلی ہے لیکن بہت ہی مزے کی ہے اس کا آخر شعر ہے ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا غالب کو برا کیوں کہو رہے آگے اچھا ہم پیشہ کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ آدمی جن کا پیشہ ایک ہو یعنی ایک ہی پیشے اور ایک ہی کام کرنے والے آدمی اور ہم مشرب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ آدمی جن کا مسلک مذہب یا فرقہ اور جو بھی طریقہ ہو ایک ہو لیکن جو مل کر شراب پیئے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس میں اور کوئی اتنا خاص مشکل لفظ تو ہے نہیں ہم راز تو آپ جانتے ہیں وہ جو آپ کا راز رکھے یعنی آپ کا دوست تو اس کی شراب یوں کر سکتے ہیں کہ وہ خود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ غالب تو میرا ہم پیشہ اور ہم مشرب اور ہم راز ہے وہ ہی کام وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں وہ میرا ہم مسلک ہے ہم اکٹھے کھاتے پیتے ہیں میرے رازوں میں بھی وہ شریک ہے اسے برا کیوں کہتے ہو اچھا اگر تمہیں برا کہنے پر اسرار ہے تو کم از کم میرے سامنے تو نہ کہو تو خواتین حضرات یہ غزلیں تھی یہ غزل تھی جس کے ہم نے آپ کے سامنے یہ غزل ہے اصل میں چودہ آشار پر تو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے اس وقت آٹھ آشار پیش کیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ آشار اور ان کی تشریح اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ اس پروگرام کے ذریعے سے غالب کو کچھ سمجھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا بہت سمجھ سمجھ چکے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار اگر کمنٹس والے سیکشن میں کر دیں گے اور اس کو لائک کر دیں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو پھر آپ اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں غالب کی کوئی نئی غزل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ